السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ امید ہے جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ہج میں آپ کو چکھاؤں گی نان کھتائی بسکٹ بنانا وہ بھی گھر پہ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ بہت ہی شاندار نان کھتائی بسکٹ کچن میں اویلیبل چیزوں کے ساتھ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے مزید ریشیس ریشپیز کے لیے چلے آئے نان کھتائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں نوٹ کر لیں پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ آدھا کپ گی آدھا کپ پسی چینی ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون پینچ نمک سب سے پہلے ایک پاول میں پسی چینی شامل کریں اب اس میں بیکنگ پاوڈر اور گی شامل کریں اب اس میں نمک شامل کریں تمام چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اتنی دیر مکس کریں کہ بلکل کریمی شکل تیار ہو جائے اچھے طریقے سے مکس کر لیں کوئی گھٹلی یا لمز نہ رہے اب اس میں میدہ شامل کر دیں اور مکس کر لیں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اس کی ڈو تیار کر لیں دونوں ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مسل لیں نان کھتائی کی ڈو کو رکھنا نہیں ہے اس کی فورا نہیں چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور بیکنگ ٹری پر رکھ لیں بیکنگ ٹری میں رکھتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ تھوڑا تھوڑا وقفہ ضرور رکھیں نائف کی الٹی سائٹ کی مدد سے چکور کٹ لگا دیں ہلکا سا پریس کرنا ہے ون ایٹی پہ پانچ منٹ کے لیے اوون پری ہیٹ کر لیں ایک ادد انڈا لیں انڈے کی زردی اور سفیدی الگ کر لیں اب زردی میں دو ڈروپس ییلو اور فوڈ کلر کے ڈال لیں زردی اور کلر کو برش کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب اس کو نان کھتائی کے اوپر ہلکا سا برش کریں اب نان کھتائی بسکٹ کو بیک کر لیں 25 منٹ کے لیے تقریبا 180 ڈگری پہ یہ لید یہ ہمارے نان کھتائی بسکٹ بیک ہو چکے ہیں آپ انہیں بیکنگ ٹری سے تھنڈا کر کے نکال لیے نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے یہاں ہمارے نان کھتائی بسکٹ تھنڈے ہو چکے ہیں اور یہ سرونگ کے لیے بلکل تیار ہیں آپ ان کا کلر دیکھئے بہت ہی مددار لذیذ بسکٹ تیار ہوئے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اپنے بچوں کو بنا کر کھلا ہی ٹھیک یو سو مچ فور و آٹھنگ اللہ حافظ